درستی پریں اپنے آنکھیں بند کر لیں اور بالکل جب تک ذکر ختم نہیں ہوتا جب تک ذکر ختم نہیں ہوتا درخواست اپنے آنکھیں بند رکھیں توجہ کے ساتھ انشاءاللہ تالہ بڑا نفاتہ فرمائیں گے اور اللہ تالہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ سل اللہ علیہ وآلہ محمد سل اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ سل اللہ علیہ وآلہ اللہ 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 Yeah اللہ اللہ Yeah اللہ اللہ Yeah اللہ 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 Yeah 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 اللہ 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 Yeah 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 اللہ Yeah 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 اور تصور کرے کہ خانِ کعبہ سے ایک جو ہے نور نکل رہا ہے اس سے جو ہے آپ کا دل پر نور ہو رہا ہے موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح آپ گردن کو دل کی طرف اور جو ہے اور دیکھیں سامنے دائیں ہاتھ پہ یا سامنے اللہ کا نام لکھاوا ہے کہ اللہ کے نام سے ایک نور نکل رہا ہے اس سے جو ہے آپ کا دل پر نور ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گردن کو جتنے اوپر کر سکتے اوپر کر لیں اور یہ مراقبہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے اور نور کی بارش جو ہے آپ کی جسم میں اتر رہی ہے آپ کی قلب میں گر رہی ہے اور اس سے جو ہے آپ کا دل پر نور ہو رہا ہے آپ کا چہرہ آپ کا پورا جسم پر نور ہو رہا ہے آپ کا پورا جسم پر نور ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ مراقبہ کرنا ہے کہ آپ جنت کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور جس جس کو جنت کے بارے میں جو جو پتا ہے اس کی نعمتوں کے بارے میں محلات کے بارے میں باغات کے بارے میں جس جس کو جو جو پتا ہے اس کے انہوں نے تصور کرنا ہے کہ آپ جنت کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور جنت کے نعمتیں سب چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کو جنت کے باہر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو جنت کا شوق بھی پیدا ہوگا اور عبادت کا شوق پیدا ہوگا نہ جنوہ 얼ہ جنوہ جل بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو اپنا محاسبہ کرنا ہے جہاں جہاں ہماری غلطی اور ہم سے کوتائی ہو رہی ہے اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے یہ غلطی ہو رہی ہے ہمارے ذات سے کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا محاسبہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا دن رات جو اللہ کے منافرمانی کر رہے ہیں اور جو ہے ہمارے ذات سے جس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا محاسبہ کرنا ہے اور اللہ آئندہ یہ چیز میں نہیں میں نہیں کروں گا اور اللہ سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ اس گناہ سے بچنا ہے جزاکم اللہ دماغ کو تعلو سے لگا کے گردن کو دل کی طرف اور آنکھیں بند کر کے دماغ کو تعلقا ہے دماغ کو تعلقا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے زبان کو تعلق سے لگانا ہے اور دل ہی میں آپ نے ذکر قلبی کرنا ہے دل میں اللہ کو ضرب لگانا ہے زبان سے نہیں لگانا ہے دل ہی دل میں اللہ کو ضرب لگانا ہے دل میں لگا ہے لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاس انفاس کرنا ہے سانس لیتے اوٹ اللہ بھائی نکال دے وہو کا ضرب لگانے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ضرب لگائیں گے اللہ ہو کا جب اللہ ہو کا ضرب لگائیں گے تو ہم نے تصور کرنا اللہ ہو ہم نے لگایا تو ہمارے دل سے حسد دور ہو گیا جیسے کہ اللہ ہو اللہ ہو لگایا تو سمجھیں ہمارے دل سے حسد کو ہم نے دور کر دیا اور ساتھ بلہ سے دعا کرنا یا اللہ دلی دل میں کہ میں نے اپنے کوشش سے حسد کو دور کر دیا تو آئندہ دل میں حسد نہ ہے تو مدد فرما پھر اسی طرح اللہ ہو کینہ دور ہو گیا بغض دور ہو گیا نفرت دور ہو گئی اسی طرح سب پہ ایک ایک ضرب لگا رہا ہے اللہ ہو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہم سلطان الاسکار کریں گے جیسے کہ اللہ ہو کے کیچے پھر ہم دل پہ اللہ اللہ کا ضرب لگائیں گے لیکن سانس روک کے سانس ایک دفعہ کیچ لیں گے اس کے بعد جب تک سانس نہیں جوٹتا آخر دم تک جو ہے اللہ اللہ کا ضرب لگائیں گے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے لطائف کو کھولیں گے اللہ ہو سانس کو روکے آخر جب اللہ اللہ لگائیں گے تو سانس کو کھیش کی رکھنا ہے روکنا ہے سانس چھوٹے نہیں اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہوں 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 اللہ ہ اللہو اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ 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 ہوتی اللہ ہوتی اللہ ہوتی اللہ ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہوتی اللہ ہوتی اللہ ہوتی اللہ ہوتی حق لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ لا الہ اللہ حق لا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ حق لا الہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے اس کے جب اپنے ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جس پہ اس کو یقین ہوتا ہے جس بھائی پہ جس بھین پہ جس والی صاحب پہ جس رشتہ دار پہ سب اس سے مو موڑ لیتے ہیں اپنی زندگی کے خاص لوگ مو موڑ لیتے ہیں تو پریشانی کے عالم میں کوئی راستہ نہیں ہوتا جس لوگوں کے لیے وہ اللہ کو چھوڑا ہوتا ہے اور اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے سب وہ لوگ اس کو جب چھوڑ دیتے ہیں پریشانی کے حالت میں کچھ نظر نہیں آرہا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے کوئی مددگار نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو ہی تو اللہ 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 میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں اسی طرح انسان پریشان ہوتا ہے کوئی اس کو پرسان حال نہیں ہوتا اس کے دل کے درد کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ٹوٹے پوٹے گھر میں آسمان کے طرف دیکھتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرک بھائیں موت کرتے ہیں تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے زبان کو تعلو سے لگا لیں گردن کو دل کی طرف لکے جائیں اور یہ میں جو بول رہا ہوں یہ سوچے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں خود ہوں یہ یہ میرے معاملات ہیں اللہ تعالی نے مجھے کیا کیا نعمت عطا کی تھی میں اللہ تعالی کی کس طریقے سے نافرمانی کر رہا تھا دن کو رات کو اعلانیہ بغاوت کر رہا تھا اب میں بیمار ہو گیا ہوں سقرات کا وقت ہے وہ سقرات کا وقت ہے جس کیلئے پیغمبر نے پناہ مہنگی تھی وہ سقرات کا وقت ہے جس کی کروات جو ہے موت کے بعد بھی نہیں جاتی وہ سقرات کا وقت ہے جس میں عزیر علیہ السلام روح کفز کرنے کیلئے انگلی رکھتے ہیں تو دو سو رگے ٹوٹ جاتی ہیں اب مجھے غسل دیا جارہا ہے اب مجھے کفن پینایا جارہا ہے اب مجھے قبرستان کے طرف لے کے جا رہے ہیں اب مجھے قبر کے اندر اتار دیا گیا اوپر منومن مٹی مجھ پہ ڈال دی گئی سب چھوڑ کے چلے گئے بھائی چھوڑ کے چلا گیا والی صاحب چھوڑ کے چلے گئے اولاد چھوڑ کے چلا گیا جس کیلئے نہ میں نے اچھا دیکھا تھا برا دیکھا تھا نہ حلال دیکھا تھا نہ حرام دیکھا تھا نہ رات دیکھا تھا نہ دھوپ دیکھا تھا سب چھوڑ کے چلے گئے اب منکرنے گر کے سوالات کر وقت ہے من ربو کا تمہارا رب کون ہے میں کیا جواب دوں گا کہ میرا رب کون ہے من اللہ کے احکام کو کبھی مانا نہیں اللہ کو کبھی سمجھ نہیں کوشش نہیں کی اللہ سے کبھی محبت نہیں کی من رسولو کا تمہارا رسول کون ہے میں کیا جواب دوں گا میرا رسول کون ہے رسول کے احکامات پر کبھی چلا نہیں اس کے سنت کو کبھی اپنایا نہیں اس سے کبھی محبت نہیں کی اس کے درد کو کبھی درد نہیں سمجھا اس کے دعا کو کبھی دعا نہیں سمجھا اس کے اخلاص کو امت کے لئے کبھی اخلاص نہیں سمجھا ہمارا دینوں کا ہمارا دین کیا ہے دین پہ کبھی چلا نہیں شریعت کو کبھی مانا نہیں اب میں کیا جواب دوں گا فرمایا کہ یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یا رہوں یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یا رہوں مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت خلق سے میں بیزار رہوں مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم تیرے ذکر فکر میں مست رہوں شر شر رہوں اب تو رہے بس تعدم آخر ورد زبا اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سیوہ محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے تیرے سیوہ محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے تیرے سیوہ موجود حقیقی کوئی نہیں ہے تیرے سیوہ محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے اب تو رہے بس تادم آخر غرد زبا ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد میں تیرے سب کو بھولا دوں یاد میں تیرے سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اپنے سب گھر بار لوٹا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تیرہ مگر ہوشی یار رہوں تیرہ مگر ہوشی یار رہوں اب تو رہے بس تادم آخر غرد زبا ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پنام چاہتا ہوں میں تیری پنام موسیٰ خلق میں کوئی نہیں ہے بدکردار اور نام و سیہا بدکردار اور نام و سیہا تو بھی مگر غفار ہے یار رب تو بھی مگر غفار ہے یار بخش دے میرے سارے گناہ بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس تادمیں آخر غرد زبا ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درش دعا مانگ لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وکینا آذاب النار وکینا آذاب القبر وکینا آذاب الحشر وکینا آذاب المیزان فَسَاحِلْ يَا إِلَهِ كُلَّ ثَوْبٍ مِحُرْمَ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَاحِلْ اِلَهِ قَلْبِ مَحْجُوبٌ وَنَفْسِ مَعْيُوبٌ وَأَقْلِ مَغْلُوبٌ وَحَوَائِ غَالِبٌ وَطُعْتِ كَلِيلٌ وَمَاسِيَتِ كَسِيرٌ فَكَيْفَ حِيلَتِ يَا سَطَّالُ عُيُوبِ اَغْفِرْ ذُنُوبِ كُلَّهَا يَا سَطَّارُ يَا غَفَارَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ یا اللہ ہمارے قبیرہ سگرہ گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمارے پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ تکلیفوں کو دور فرما دے یا اللہ ہمیں پانچ شبہ خوش شبہ خود سے نماز پڑھنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں جہنم سے نکل کے جنت میں جانے والا بنا دے یا اللہ قبر کے تیاری کرنے والا بنا دے یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا یا اللہ حشر کے میدان میں آسانی فرما دے پل سرات کے پل میں آسانی فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ قبر کو ہمارے پھولوں کے باغ بنا دے یا اللہ یا اللہ پانچ و خوش و خوش و نماز پڑھنے والا بنا دے یا اللہ نماز کو قائم کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے دل سے حسد کو دور کر دے بگس کو دور کر دے غیاکاری کو دور کر دے کینہ کو دور کر دے حب مال کو دور کر دے حب جان کو دور کر دے یا اللہ اس میں تیری محبت عطا فرما تیری رسول کے محبت عطا فرما تُس سے محبت کرنے والا بنا دے رسول سے محبت کرنے والا بنا دے صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے اولیاء اکرام سے محبت کرنے والا بنا دے مذہبانِ دین سے محبت کرنے والا بنا دے یا اللہ اس ذکر کے اثرات کو اس گھر میں پھیلا دے اس علاقے میں پھیلا دے اس شہر میں پھیلا دے یا اللہ ہمارے گھر میں دین کو زندہ فرما دے یا اللہ ہمارے گھر میں دین کو زندہ فرما دے ہمارے اولادوں کو دیندار بنا دے ہمارے گھر میں سب کو دیندار بنا دے سب کو محبت کرنے والا بنا دے تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے تیرے نام پر جان دینے والا بنا دے یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو ایسے راضی ہو جا کبھی ناراض نہ ہو یا اللہ تو ایسے راضی ہو جا کبھی ناراض نہ ہو یا اللہ اس ذکر کے اثرات کو ہمارے دلوں میں اتار دے اس کے اثرات کو ہمارے دلوں میں اتار دے ہر وقت ہمارا دل کہیں اللہ 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 یا اللہ ہمارے دل ہر وقت ایسے تیرے نام کو پکارتا رہے یا اللہ تُس سے پیار کرنے والا بنا دے یا اللہ اس محفل میں جو جو بیٹھے ہیں یا اللہ جس نے دعا کیلئے کہا ہے دعوز خان اللہ ان کے پریشانے کو دور فرما ان کے ساتھ جو ہے اللہ ان کے پریشانے کو دور فرما خالد بھائی نے فرما یا اللہ ان کے پریشانے کو دور فرما طلاب بھائی یا اللہ ان کے پریشانے کو دور فرما یا اللہ بشیر بھائی یا ہمارے فاروق بھائی یا اللہ ان کے پریشانے کو دور فرما یا اللہ یا اللہ اس محفیل میں جو جو پریشان ہے یا اللہ یا اللہ تُو ان کے حالاتوں کو بہتر جاننے والا یا اللہ تُو علم القلوبِ یا اللہ تُو دل کی حالاتوں کو بہتر جاننے والا یا اللہ نگارہ میں غیرت و فریاد اُسے فریاد کرتے یا اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے دل کی تکلیفوں کو دور کر دے یا اللہ زبان سے نہیں کر سکتے کس پریشانی میں بیٹھے میں کس دکھ میں بیٹھے میں اپنے دل کے حالات نہیں بتا سکتے کس تکلیف میں بیٹھے میں تو ہمارے دل کے حالات کو جانتے ہیں یا اللہ یا اللہ ہمارے پریشانے کو دور کر دے یا اللہ یا اللہ کوئی رسک کے لئے پریشانے تو یا اللہ رسک کے پریشانے کو دور کر دے یا اللہ کوئی اولاد کے لئے پریشانے تو کوئی پریشانے کو دور کر دے یا اللہ کوئی بیٹی کے وجہ سے پریشانہ تھا اللہ اس کے پریشانے کو دور کر دے یا اللہ جو جو پریشانے یا اللہ تو اس ذکر کے برکت سے یا اللہ دور کر دے یا اللہ یا اللہ ہمارے حالاتوں کو بدل دے یا اللہ بہت دکھی بیٹے میں پوری دنیا سے بھٹک بھٹک کے آئے میں تیرے در کے سوا تو اگر چھوڑ جگت ہم کہا جائیں گے تیرے در کے سوا گتر نہیں تیرے گھر کے سوا گھر نہیں برباد ہو جائیں گے ہم پریشان ہو کے کہتے ہیں یا اللہ تو میرا حال دیکھ بندہ تو اپنے نامہ عمال دیکھ تو اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے تو اپنے کرم سے ہمارے حالات کو بدل دے تو اپنے کرم سے ہمارے زندگی کو بدل دے تو اپنے کرم سے ہمارے پریشانے کو دور کر دے بے شک یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یہ سب چیزہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئے لیکن کچھ بھی تیرے بندے ہیں کچھ بھی تیرے نام لینے کچھ بھی تیرے نام لینے بندے ہیں یا اللہ یا اللہ تم سے راضی ہو جائے یا اللہ یا اللہ تمہیں معاف کر دے یا اللہ یا اللہ تم اگر ہمیں معاف نہیں کر کر تم تباہ و برباد ہو جائیں گے یا اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے یا اللہ یا اللہ تمہیں معاف کر دے یا اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے یا اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے یا اللہ یا اللہ ہم گناہ سے نہیں بس سکتے یا اللہ تو ہمیں گناہ سے بچا یا اللہ تو اپنے ہاتھ پکر کے دستگیری فرما یا اللہ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے یا اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تو اپنے دست قدرت سے اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے یا اللہ یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود فرما دے یا اللہ یا اللہ اپنے صفیر بھیج یا اللہ اپنے صفیر بھیج یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے اللہ پریشانے کو دور کر دے ان کی مدد فرما ان کی نصرت فرما یا اللہ کرم کا ہوا پھیلا دے اللہ رحمت کا ہوا پھیلا دے یا اللہ کرم رحمت کا ہوا پھیلا دے اللہ مسلمانوں کا عزت ادا فرما زلت سے بچا یا اللہ اللہ ہمارے جو دعا کیا اللہ اسے قبول فرما دے یا اللہ اس ذکر میں جس جو جو تعاون کرتا ہے اللہ ان کے پریشانے کو دور فرما دے ان کے تکلیف کو دور فرما دے بالخصوصے تو ہمارے بشیر بھائی اللہ وہ پریشان ہے ان کے پریشانے کو دور فرما دے ان کے دل کی تکلیف کو دور فرما دے یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو ایسے راضی جو کبھی ناراض نہ ہو یا اللہ جو تو اسے مانگا اسے قبول کر لے یا اللہ جو یا اللہ بعد میں آدھا اسے بھی قبول کر لے یا اللہ یا اللہ تو چھوڑے گا تم کہا جائیں گے یا اللہ یا اللہ جیسے بھی یا اللہ تیرے ہیں یا اللہ تیرے ہیں یا اللہ تو اپنا بنا دے یا اللہ ربنا آنتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرات حسنت وکینا داب النار وکینا داب القبر وکینا داب الاشی وکینا داب المیزان آمین برحمتکر یا رحم الرحمن